حکومت اٹھاروی ترمیم کو نہ چھیڑے ہر صورت صوبائی خودمختاری کا دفاع کریں گے امیر حیدر غوطی نے واضح کر دیا کہا حکومت ملکی معاملات کے حل میں ناکام ہو گئی قبائلی ازلاح کی ترقی کے لیے کیا کیا گیا؟ مہنگائی کے خلاف کیا اقدامات کیے؟ کچھ قوتیں پاکستان اور افغانستان میں ام کی خواہہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں لوے جرگہ ہوا اس کے نتیجے میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہم لوے جرگے کا خیر مگدم کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ اتفاق اور اتحاد کا مظہرہ کرتے ہوئے امن کی طرف آگے بڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات گیک ہو کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کا فقدان ختم ہو پاکستان اور افغانستان دونوں کو محتاط رہنا ہوگا فیل فور نئے انیف سی اوارڈ ہونا چاہیے اور اس حکومت کی بد انتظامی کو اور نائلائکی کو اٹھاروی ترمیم سے نہ جوڑا جائے اگر اس حکومت کے پاس پالیسی نہیں ہے اور یہ حکومت معیشت کو نہیں سنبھال پا رہی تو اس کا ملبہ اٹھاروی ترمیم پہ نہیں ڈالنا چاہیے